اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم چیزیں آگے use کرو وہ word تو آپ کی mind میں question آپ ادر نہ پوچھتے رہے کہ سارے اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے تو میں جاتا ہوں basic concepts آپ کے mind میں put کر دوں میں پھر اس کے بعد میں جب بھی وہ لفظ use کروں آگے تو وہ آپ اس کو easily pick کرتے جائے آپ کو پتا چل جائے میں کیا بات کرنے لگا تو introduction to nervous system تو وہ کہتے ہیں nervous system کی دو types ہیں دو تھرہ کے nervous system ہوتا ہے ایک ہوتا ہے آپ کا central nervous system ایک ہوتا ہے آپ کا peripheral nervous system اچھا جو central nervous system ہوتا ہے اس میں پھر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آپ کا brain اور دوسرا آپ کا spinal cord یہ دو چیزیں آپ کے central nervous system میں peripheral nervous system کی بات کریں تو peripheral nervous system میں nerves ہوتی ہیں کیا ہوتی ہے nerves ہوتی ہیں اور اس میں ganglia ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب nerves اور ganglia کیا ہوتے ہیں جو nerves ہوتی ہیں یہ exons کا bundle ہوتا ہے کس کا exons کا پتہ ہے نا کہ آپ کو وہ جو نیرون ہوتا ہے نیرون کی cell body ہوتی ہے cell body کے بعد پھر اس کا exon ہوتا ہے exon کے اوپر اس کا دینڈرائٹ ہوتے ہیں یہ دینڈرائٹس یہ اس کی cell body یہ exons تو exons کا bundle central nervous system سے بہر کہاں out of cns out of cns out of cns out of cns میں cns میں نہیں بلکہ آپ use کر لیں کہ peripheral nervous system میں exons کے bundle کو بہت سے exons نہ کٹھے کر لیں لیکن وہ central nervous system میں نہ ہو peripheral nervous system میں central nervous system سے بہر ہو بہت سے exons کو کٹھا کر لیں تو وہ nerves بنا دیتے ہیں تو اسی طرح cell bodies کو کٹھا کر لیں کس کو cell bodies کو کٹھا کر لیں لیکن out of out of central nervous system out of central nervous system spenon card میں بھی نہیں انتہا peripheral nervous system تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں گینگلیا بولتے ہیں تو یہ آپ کے nervous system کی دو types ہوتے ہیں پھر سوال لیں اس کو جلدی سے وہ کہتا ہے کہ nervous system کی دو types ہیں پہلی central nervous system اس کے دو parts ہیں brain and spenon card آسان سے peripheral nervous system وہ کہتا ہے اس میں nerves اور گینگلیا آتے ہیں nerves کیا ہوتی ہیں کہ bundle of exons لیکن out of the central nervous system out of the central nervous system اور دوسری دوسری کونسی ہوتی ہے دوسری آپ کی ہوتی ہے گینگلیا گینگلیا also گینگلیا ہوتا ہے bundle of cell bodies bundle of cell bodies outside of the central nervous system تو i hope کہ آپ کو سمجھا گیا اب وہ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں central nervous system ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم peripheral nervous system کا انٹرو دیں گے مجھے کون define کرے گا cns what is the basic function of cns what is the basic function of cns cns ہاں جی the cn making ہاں کوئی بھی فیصلہ کیسے ٹھیک ہے کچھا تک آپ ٹھیک ہے پراپر بتائیں ہاں جی ٹھیک ہے نرس کے ذریعے آپ کچھ ٹھیک بتا رہے ہیں لیکن ٹوٹا پھٹا جوڑ رہے ہیں آپ مکمل جوڑ رہے ہیں اس کو ہاں جی بتائیں اچھا میں بتاتا ہوں اچھا آپ کا cns کیا ہوتا ہے cns کہتا ہے کہ جو sensory receptors ہیں آپ کے کیا ہیں sensory receptors میں نے ان سے information لینی ہے کونسی information sensory information کچھ چیز sensory touch ہوا pain ہوا temperature ہوا میں نے اس سے وہ والی information لینی ہے اور وہ والی information کہا آنی ہے آپ کے آپ کے spenal card میں پھر spenal card سے کہا جانی ہے اس نے آپ کے brain میں cns میں چلی گئی اب آپ کا جو cns وہ کیا کرے گا جو information آئی ہے اس کو process کرے گا اس کو کیا کرے گا compare کرے گا کس کے ساتھ جو past information اس کے mind میں ٹھاری ہوئی ہے اس کے حوالے سے اب کیسی compare کرے گا past information کو present information سے let's suppose مجھے پتا ہے کہ آپ Dr. Nadeem ہے Dr. Saeed Dr. Zubay Dr. Isra یہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے سامنے اب اچانک سے کوئی دروازہ کھلتا ہے اور کوئی انتر آتا ہے تو میں فورنٹس اس کو دیکھوں گا جیسی میں اس کو دیکھوں گا تو میرے پاس sensory information گئی کس کے ذریعے میری آنکھوں کے ذریعے یہ sensory information ہے vision information ہے یہ میرے brain میں گئی میرے brain میں information اب یہ present information گئی ہے کہ کوئی گیا ہے پھر میرا جو brain ہے وہ جو میرا cns ہے وہ پھر جو information ابھی گھوسی ہے present والے اس کو past information کے ساتھ compare کرے گا کہ آیا تمہیں اس بندے کو جانتے ہو نہیں جانتے ہو تم نے اس کو پہلے سے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا تو میں جیسے اگر compare ہوگا اگر میں نے اس کو پہلے سے دیکھا ہوا ہوگا تو میرا cns کہے گا ہاں جی اس کو آپ نے دیکھا ہوا اس کا نام یہ ہے تو اس طرح وہ اپنی present اور past information کیا کرتا ہے compare کرتا ہے کہ میرے لئے information new ہے یا پھر پہلے بھی میرے پاس پڑی ہوئی تھی پھر اس کو compare کرنے کے بعد کیا کرتا ہے decision بناتا ہے کیا کرتا ہے فیصلہ کرتا ہے ہاں جی فیصلہ ہو گیا ہاں جی میں اس کو جانتا ہوں فیصلہ کرنے کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے وہ اپنا motor response بھیجتا ہے کیا کرتا ہے motor response اور motor response کیسے کے ذریعے آتا ہے آپ کی motor نمز کے ذریعے پھر اس نے کیا کیا یہاں سے decision دیا اب یہ decision ہو سکتا ہے effectors کو جائے گا کس کو effectors اب effectors میں muscles ہو سکتے ہیں کیا ہو سکتے ہیں muscles ہو سکتے ہیں اب آپ نے آپ نے آپ نے کسی چیز کو ہاتھ لگایا اب یہ میں نے اس کو دیکھا میں نے اس کو دیکھا اس کو میں نے دیکھا کچھ چیز پڑھی ہوئی تھی میں نے کہا کہ میں نے اس کو اٹھانا ہے تو میرا brain مجھے decision بنا کر دیکھا کہ آپ نے اس کو اٹھانا ہے تو muscles کو یہ میری effectors ہیں muscles اس کو بولے گا اور میں اس کو کیا کر لوں گا اٹھا لوں گا تو اس طرح وہ effectors کو response دیتا ہے اور effectors کیا کرتے ہیں response تو یہ آپ کا basic function ہوتا ہے آپ کے central nervous system کا سمجھا گیا repeat تو نہیں کرنا اس کو کہ اس نے sensory informations لیں اوپر گئی اس کو process کیا compare کیا decision لیا اور motor کے ذریعے اس کو پھر بے دیا sensory کے ذریعے وصول کرتا ہے اور motor کے ذریعے کیا کرتا ہے بے دیتا ہے حکم جاری کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کیا ہوتا ہے central nervous system تو muscles movement میں اور glands کی secretion جو glands secrete کرتے ہیں چیزیں وہ بھی یہی ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے unconscious اچھا میں آگے بتاتا ہو یہ بس یہ سمجھے کہ جو gland gland کی secretion ہوتی ہے وہ بھی تو cns سے order آتا ہے کہ cns سے order آتا ہے کہ glands آپ کچھ نہ کچھ secretion کریں تو وہ glands کیا کرتے ہیں پھر hormones secrete کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سمجھ آگی ہے اس کے بعد peripheral nervous system یا میں نے اس کو صاف کرنا صاف نہیں تھا کرنا چلیں پریpheral nervous system پریpheral nervous system کیا ہوتا ہے اب یہ والا اندر والا جو سارا کام ہو رہا تھا وہ cns کا ہو رہا تھا جو میں نے ابھی بتایا یہ والا سارا کام cns کا تھا اب ادھر سے sensory سے information لے کے آنا اور اور آپ کے یہاں تک پہنچانا cns تک پھر cns سے information لے کے آنا پھر آپ کے factors تک پہنچانا یہ والی جو nerves ہے یہ والی جو sensory information لے کے جا رہی ہے اور واپس لے کے آ رہی ہے ان کے ہم نیٹ ورک کو کیا کہتے ہیں پریpheral nervous system اس کو کیا بولتے ہیں سمجھایا کی نہیں سمجھایا نہیں سمجھایا سمجھا گیا سب کو سمجھا گیا repeat کر دو چلیں دیکھیں دیکھیں بات سنیں یہ آپ کا کیا ہے سارا cns ہے ٹھیک ہے اب ادھر سے sensory receptors تھے sensory receptors یہاں سے sensory information جو چیزیں لے کے جائے گی وہ nerves ہوں گی میں نے اوپر بتایا nerves bundle of exons outside of the central nervous system یہاں تک انکام کیا بولیں گے nerves بولیں گے out of the cns یہاں سے cns start ہو رہا ہے نا تو یہاں تک انکام bundle of nerves بولیں گے out of the cns لیکن یہ وہ والی nerves ہے جو sensory information لے کے جا رہی ہے جو sensory information لے کے جا رہی ہے اور کچھ ہوں گی جو یہاں سے پھر cns سے پھر motor response لے کے جائے گی order لے کے جائے گی حکم لے کے جائے گی to serial لے کے جائے گی وہ بھی وہ آپ کی کیا ہوتی ہے motor nerves وہ کیا ہوتی ہے motor nerves کہ وہ response لے کے جا رہی ہے اور یہ آپ کی sensory nerves وہ motor nerves تو یہ جو nerves ہیں out of the cns انکام کیا بولتے ہیں peripheral nervous system ٹھیک ہے اب اس کی جلدی سے retic دیکھ لیں پھر میں آپ کو peripheral nervous system کے ذرہ ہم depth میں گھوستے ہیں دو ہوتی ہے نا ایک cns اور ایک motor response تو دونوں کا ہم explain کرتے ہیں مجھے detail میں ذرہ چلے وہ کہتا ہے central nervous system receives information coming through sensory nerves process the sensory information compares integrates the present information with the past information makes decision and generates motor response motor response بھی آپ کے muscle movement ہوتی ہے secretion by glands ہوتی ہے and one more thing this system is quicker than other control system ہماری باری میں دوسرا control system کونسا ہوتا ہے دیکھ لیں آپ دوسرا مارا جو control system ہوتا وہ کیا ہوتا ہے endocrine ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد peripheral nervous system peripheral nervous system takes sensory information from peripheral receptors to the central nervous system and takes the decision motor response from the central nervous system towards the peripheral effectors ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں آپ کا یہ brain ہے یہ brain کا four brain اس میں cerebral آتا ہے پھر آپ کا mid brain پھر آپ کا pons medulla اور یہ آپ کا cerebellum یہ پھر آپ کا کیا ہو گیا سپرال کارڈ پھر سپرال کارڈ کے بھی segments ہوتی ہیں cervical segment پھر آپ کا thoracic segment پھر آپ کا lumbar sacral coxigil segment ٹھیک ہے اور یہ segments ہوتے ہیں اس کے ٹھیک ہے تو یہ تو میرے کلب بھی بتا دیا تھا cerebrum کون بناتا ہے کہاں سے بنتا ہے embryo سے prosencephalan سے یاد ہے cerebrum بنتا ہے prosencephalan سے ٹھیک ہے prosencephalan کے telencephalan سے اور پھر پھر آپ کا جو ponzo اور cerebrum تھا یہ کیسے بن رہتے ہیں metencephalan سے اور پھر آپ کا last میڈولا وہ بن رہتے ہیں melencephalan سے ٹھیک ہے پیچھنے میں نے رویاس کرا دیا اور یہ کیسے بن رہتا سپینال کارڈ اس کا جو باقی سر آئے گیا تو نیرو اپیتریل سیلز اس سے آپ کا کیا بن رہتا سپینال کارڈ تو کہ یہ cnsم آ رہا cnsم brain اور آپ کا کیا جائے گا سپینال کارڈ کہ یہ آپ کی sensory receptors ہیں ان سے جو information آئے گی یہاں سے sensory receptors سے یہ جو کہ cns تک آ رہی ہے ان کو ہم بولتے ہیں sensory peripheral nervous system ٹھیک ہے کون سا sensory peripheral nervous system اور جو آپ central nervous system سے order لے کے جائے motor response لے کے جائے گا effector کس تک کن تک effector ان کو کیا بولیں گے motor peripheral nervous system ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے اب آپ پکڑیں گے sensory receptor ان کو پکڑیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم detail میں explain کریں گے پھر بعد میں ہم اس motor کو پکڑیں گے اس کو میں explain کرتا ٹھیک اب ہم sensory کو دیکھتے ہیں اب جو sensory ہوتا ہے وہ مزید دو طرح ہوتا ہے ایک آپ کا ہوتا ہے special sensations ایک آپ کا ہوتا ہے general sensations جو آپ کی special senses ہوتی ہے وہ آپ کی بارڈی کے کسی specific parts سے sensation لے کے آتی ہے کسی specific parts ہے let's suppose that آنکھ ہیں آپ صرف آنکھوں سے دیکھ سکتے آپ کسی اور چیز سے نہیں دیکھ سکتے یا دیکھ سکتے آپ کسی اور چیز سے کبھی کوشش کی ہے یا پھر اگر سننے کی بات ہے تو آپ صرف کانوں سے سن سکتے ہیں تو آپ کانوں سے ہی سنتے ہیں تو specific جگہ سے سن رہے ہیں تو ان کو بولتے ہوگا ٹھیک ہے تو اسی طرح ندیم بڑا کوش ہو رہے آپ کہہ رہے تھے لڑکی سے تھپڑ پھر بین نہیں ہوگا چلے یہ بھی دیکھتے ہیں دو چار پڑ جی پڑ پڑ ندیم پھر آپ دیان میں رکھیں کہ جب ان کی شادی ہو رہی ہے تو بھابی کو کہنا کہ ان کو دو چڑ تھپڑ گئے دیکھتے پھول لگتے تھپڑ لگتے پتہ چاہ جائے جو جو جنرل سنسیشن سے اس میں کیا ہے کہ انفرمیشن بارڈی کے کسی بھی پارٹ سے آتی ہے کسی بھی پارٹ سے یسے آپ کو ٹچ ہو گیا پین ہو گیا یہ بارڈی کے کسی بھی جگہ آپ ٹچ کریں اس کو آپ کو یہ سنسیشن آئیں گے تو جنرل سنسیشن بولتے ہیں تو اس کے بات آپ دیکھیں پارٹ سے اس میں کون سے آتی ہے وی آل فیکٹری یعنی آپ کے سمیل ٹیسٹ ہیرنگ ایک وی ایک وی سنسی یہ بتا ہیرنگ 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 میں ہیرنگ 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 وی وی ایک وی سنسی ہیرنگ 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 یہ اپ سپیشل سنسیشن جو کسی پارٹ سے آ رہی ہے اچھے جنرل سنسیشن کی دو ٹائپ ہیں دیکھیں اب تک ہم نے کیا پہلے ہم نے ڈیوائیڈ کیا نروس سسٹم سنسری اور موٹر پھر سنسری کے ہم نے دو کی ایک سپیشل اور ایک ہم نے جنرل اب ہم جنرل کی مزید دو کر رہے ہیں جنرل کی مزید دو کر رہے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتی ہے سمیٹک سمیٹک اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے وزرل ایک ہمارے پاس ہوتی ہے وزرل مزید دو کر رہے ہیں اب اس میں کیا فرق ہے اب جو جنرل ہے تو جنرل سنسیشن بارڈی کے کسی بھی پارٹ سے آئیں گے لیکن بارڈی کے سمیٹک پارٹ سے آئیں گے کیسے آئیں گی سمیٹک سمیٹک کا مطلب ہے جیسے آپ کی سکن ہوگی جیسے آپ کی سپرفیشل پارٹ سے کونسے سپرفیشل پارٹ جیسے آپ کی سکن ہے سکن سپرفیشل ہے سکن کیا ہے سپرفیشل ہے اور دوسرا آپ لوکوموٹر سسٹم کونسا لوکوموٹر سسٹم لوکوموٹر سسٹم کونسا ہوتا ہے آپ کا مسکلوسکیلٹرل سسٹم جنلسپین مسلسز آتے ہیں jouنٹس آتے ہیں ب這樣子 آتے ہیں ligaments آتے ہیں tendons آتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کا لکوموٹس سسٹم ہوتا ہے مسکلوسکیلٹرل سسٹم ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے لکوموٹس سسٹم کا آپ کی موومنٹ میں help کرانا ہے کس میں losing off body کی movement آپ کا help کراتے ہیں تو یہ والی جو ساری information ہے وہ کیسے آتی ہیں آپ کی somatic میں آتی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور لفظ جوز کرتا ہے وہ پروپریو سپشن کونسا پروپریو پروپریو سپشن پروپریو سپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے پروپریو سپشن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہی بات ہے کہ آپ کی بارڈی کی پوزیشن اورینٹیشن اور موومنٹ دیکھیں اس کی مثال کیسے ہے دیکھیں ڈاکٹر زبیر ڈاکٹر عدیم آپ اپنی فنگر ایک آگے کریں آگے کریں ایک فنگر آنکھیں بند کریں آنکھیں بند کر کے آپ دوسری فنگر اس فنگر ایک سند ملائیں نہیں آپ کے دوسری ہاتھ کی فنگر دوسری ہاتھ کی فنگر ایک سند ملائیں مل گئی حالانکہ آپ دیکھ بھی نہیں رہی تھے لیکن آپ کو پتہ تھا کہ آپ کی فنگر کہاں پہ ہیں آنکھیں کھولیں آپ آپ نہیں دیکھ رہتے ہیں آپ کی آنکھیں بند تھی پھر بھی آپ کو پتہ تھا کہ آپ کی دوسری فنگر کہاں پہ ہیں حقیلہ کہ آپ دیکھ نہیں رہتے اب آپ کی آکی بانتی پھر بھی آپ نے ملا دیا تو یہ ہے آپ کی proprioception کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بارٹی کی position کہاں پہ ہے آپ کی بارٹی کی orientation کہاں پہ ہے ہمیں کھجڑی ہوتی ہے کان پہ کھجڑی ہوتی ہے کان کی پیچھے کھویڑی ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں جلدی سے ہمارا ہاتھ ادھر جاتا ہے ہمیں کیسے پتہ ہے ہمارا کان اس جگہ پہ ہے تو یہ ہماری پروپیوسپسن ہے کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ ہماری یہ اورینٹیشن کہاں پہ ہے یہ ہمارے برین کو یہ پہلے سے چیزیں پتہ ہیں تو یہ ہماری کونسی ہے یہ ہماری سپرفیشل سنسیشنница جو کہ آپ کی آپ کی سپرفیشل ملدر جیسے سکین ہو گیا آپ کی مسکر سکیلٹل یہ ساری چیزیں اور دوسرا کونسی آپ کی ویجرال سنسیشن کونسی ویجرال سنسیشن وزرل سنسیشن کا مطلب ہے کہ وہ والی سنسیشن جو آپ کی انٹرنل آرگنز سے آ رہی ہے کین سے آ رہی ہے انٹرنل آرگنز سے جیسا کہ آپ کو مسل کریمز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں مسل کریمز مسل کریمز ڈل پین ہوتا ہے نا بھئی ڈل پین ہوتا ہے نا یہ بھلا جیسے آپ کو جی ایٹی کا پین ہے آپ کو مسل کریمز ہوتے ہیں آپ کو ہارڈ کا پین ہوتا ہے تو وہ ہارڈ کا جو پین ہے آپ کو lunges میں pain ہوتا ہے kidneys میں pain ہوتا ہے liver میں pain ہوتا ہے جو internal organs ہیں ان کا جو pain ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کا visceral sensations ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے آپ کی visceral sensations تو سمجھ آ گئی ہے پکی بات ہے سب کو سمجھ آ گئی ہے repeat تو نہیں کر zoom پہ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری یہ visceral sensations اور somatic sensations میں کیا فرق ہے اچھا ایک اور چیز دیکھ لیں اب کچھ sensations ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمارے brain تک جا رہی ہیں آپ یوں سمجھ لیں کہ central system تک جا رہی ہیں اور ہمارا جو system ہے اس کے خلاف action بھی دکھا رہا ہے decision لے کے action بھی دکھا رہا ہے but still ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے pain ہے نا pain کی sensation cns تک جاتے ہمیں پتہ چلتا ہے touch ہے پتہ چلتا ہے دیکھنا سننا سب پتہ چلتا ہے لیکن کچھ sensations ایسی ہیں جو ہماری sensations ہیں cns teck بھی جا رہی ہے cns decision بھی دے رہا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کالڈی پسکلو سسٹم پڑھا ہے نا ہم نے ہم نے کہا تھا جب بی پی ڈاؤن ہوتا ہے جب بی پی ڈاؤن ہوتا ہے تو یہاں سے جو بی پی ڈاؤن ہے آپ کی یہاں پہ کیروٹیٹ سائنس میں کیا پڑی ہوتے ہیں آپ کے ریسپٹر پڑی ہوتے ہیں یاد آرہا ہے الکال کا ان ریسپٹرز کو ہیپوٹینچن لو بی پی جاتا ہے لو بی پی سکران کرتا ہے تو یہ آپ کی سنتیشن ہے لو بی پی ان کو بتاتا ہے کہ جی بی پی کیا ڈاؤن ہے تو آپ کی ویگس نرف کے ذریعے اور ہیپوگلوسن نرف یاد آرہا ہے کچھ اس کے ذریعے آپ کے برین کیا جاتا تھا سپینل کارڈ کو پیغام جاتا تھا یہ سنتیشن جا رہی ہے نا کہ بی پی ڈاؤن ہے آپ کا برین کیا کرتا ہے بی پی کو پھر کیا کر دیتا ہے ہائی کر دیتا ہے آپ دیکھیں اس کو سنتیشن بھی جا رہی ہے اور یہ ایکشن بھی لے رہے ہیں لیکن میں پتا ہی نہیں ہے آپ کو پتا ہے آپ کو بی پی ڈاؤن ہوئا ہے اور اوپر جا رہے ہیں ہے پتا آپ کو جب تک آپ کو سیمٹمز نہیں پتا ہی نہیں جلتا تو یہ آپ کی کہیں ان کو ہم بولتے ہیں انکانشیس کیا بولتے ہیں انکانشیس سنسیشن یہ کلکٹر میں تو ای ہوپ کہ آپ کو یہ سارا سمجھ آگیا ہوگا کی نہیں سمجھ آگیا ہے سمجھ آگیا ہے میں اس کو ایک بار جلدی سے ریپیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پریفرانورا اور سیسٹم کی دو ہو تھی سینسری پریفرانورا اور موٹر پریفرانورا سیسٹم ہم نے سینسری کو پکڑا اس کی دو ہیں سپیشل جو کہ سپیشل سے آئیں گی دوسری آپ کی جینرال جو کہ باری کی کسی پارٹ سے آئیں گی اس کی مزید دو ٹائپ ایک آپ کی سمیٹک ایک آپ کی گزرار سمیٹک جوjän ہے وہ بارٹی کے سپرفیشل پارٹ سے سنسیشن آئیں گی سکن سے سکن سے آپ کیا فیل کرتے ہیں ٹچ ٹیمپریچر پین یہ سب کچھ آپ فیل کرتے ہیں پریشر بھی فیل کرتے ہیں تو یہ والی ساری سنتیشن جو آپ کی سکن سے آ رہی ہے یہ سپر فیشل ہوتی ہے سکن سے اور لوکوموٹر سسٹم آپ کی جو موومنٹ ہے آپ کے جوائنٹس بونز آپ واک کیسے کرتے ہیں چلتے کیسے ہیں آپ ایک ہی وقت میں دو اٹھا گے کیوں نہیں اٹھاتے ہیں ایک وقت میں ایک ٹانگ اٹھا گے کیوں رکھتے ہیں یہ آپ کا برین ہی ہے سنتیشن جاتی ہے کہ آرڈر آتا ہے برین کی طرف سے لوکوموٹر سسٹم کو آپ کی نرز کو مسلز کو کہ ابھی آپ نے ایک ٹانگ اٹھانی ہے دونوں ٹانگیں اٹھائیں تو پھر اوپر اللہ معاف کریں پھر اس کے بعد پروپیو سیپشن ہاں جی ٹانگیں اوپر اچھا اچھا چلیں پروپیو سیپشن میں آپ کی پوزیشن اور اورینٹیشن پھر اس کے بعد دوسرا تھا آپ کی وزرل سنسیشن وہ والی سنسیشن جو کہ آپ کے انٹرنل آرگن سے آتی ہے جیسے آپ کے مسل کریم اور ڈل پین اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے ڈاکٹر زبیر ہس کی رہے ہیں ہاں اور کچھ سنسیشن ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سنٹرل میں سسٹم جاتی ہیں اور ایکشن پر لیتا ہے سنٹرل میں سسٹم لیکن ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا تو انکوچس سنسیشن ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کی ریٹنگ دیکھیں بھئی کہ کار لیں گے ریٹنگ کو ہے جی کروا دوں چلو میں کروا دیتا ہوں اچھا وہ گھتا ہے یہ تو ہو گیا یہ بھی ہو گیا سمیٹر سنسیشن سنسیل انفرمیشن فرم سپر فیشل پارٹس باری لائک سکن لوکو موٹر سسٹم لوکو موٹر سسٹم کو مسکل سکرٹل سسٹم بھی بولتے ہیں which includes بونز مسلز جوہنٹس لگمیٹس and tendons which help the body to move سمیٹر سنسیشن انکوڑ پین تچ ٹیمپریچر پوڈیشن ان تینوں کا ہم بولتے ہوتے ہیں پروپریو سپشن پھر وزرل سنسیشن وزرل سنسیشن میں کیا آتا ہے آپ کا کہ سنسیری انفرمیشن فرم وزرل انٹرنل آرگنز like heart lung ان سب سے جو آتی ہے وزرل سنسیشن انکوڑ ڈل پین ہنگر فولنس اچھا یہ ایک اور بھی ہے وزرل سنسیشن میں کہ آپ کو بھوک لگتی ہے آپ کو بھوک لگتی ہے سنسیشن آپ کے mind تک جاتی ہے آپ کا brain کہتا ہے بھی کھاؤ پھر آپ کھاتے ہیں بہت سارا پھر جب pain بھر جاتا ہے پھر brain کہتا ہے enough enough is enough بس اب چھوڑ دو یہ بھی آپ کی وزرل سنسیشن ہے like سنسیشن of hunger promote the eating while سنسیشن of fullness signals that we have eaten enough بس کر دو بس کے بعد unconscious آپ کی سنسیشن we are not aware of all sensations going to the central nervous system these sensations are called unconscious sensations for example low blood pressure sensation by cranial nerve number 9 that sends signal to the CNS to increase the BP but we are not aware of that if sensation do not reach اچھا آپ کی جو conscious sensation ہوتی ہے وہ کس کے پاس جاتی ہے ہوتا ہے آپ کا cerebral cortex ہوتا ہے اوپر کیا ہوتا ہے cerebral cortex ہوتا کیا ہے میں نیچے بتاتا ہوں بس اتنا سمجھل ہے کہ یہاں پہ ہوتا ہے cerebral cortex ادھر ادھر ہوتا ہے آپ کے cerebral کے superficial part پہ یہ cerebral cortex ہے اچھا cerebral cortex کے پاس اگر information اس تک پہنچ جائے sensory information تو وہ ہمارے conscious میں ہوتی ہے کس میں ہوتی ہے ہمیں اس کا پتہ ہوتا ہے اگر information اس تک نہ جائے اور پہلے ہی آٹر دے دی جائے تو وہ ہمارے conscious میں نہیں ہوتی تو وہ unconscious ہوتی ہے اسی وجہ سے کیوں کہ یہ والی information ہوتی ہے do not reach the cerebral cortex then we will not be aware of those sensations because the cerebral cortex is responsible for controlling the consciousness level ٹھیک ہے آگے move کروں میں good very good چلیں آگے دیکھیں جی next آپ کا motor peripheral nervous system motor peripheral nervous system اب یہ کیا تھا cns تھا جو information cns کی طرف آ رہی تھی sensory information ان کو ہم کہہ رہے تے sensory information sensory آپ peripheral nervous system اب cns جو nerves پیغام لے کے جائیں گی factors کے پاس ان کو کیا بولیں گے بھئی motor peripheral system تو motor peripheral system کی مزید دو types ہوتی ہیں ایک آپ کا ہوتا somatic اور ایک آپ کا ہوتا اگر پیغام ادھر سے cns نے کوئی پیغام دیا cns نے کیا دیا پیغام دیا اور جو order ہے جو ہے جو motor reaction ہے وہ خوبصور لڑکی ازرتی اور skeletal muscle control میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا تو پھر skeletal muscle لڑکی کے control میں نہ ہوتے پھر اور اس کے بھی control میں نہیں ہوتے تو thank God کہ یہ ہمارے control میں ہے skeletal muscles ہمارے voluntary میں ہوتے ہیں اگر جو آپ کا response آرہ ہے وہ آپ کی voluntary میں ہے وہ آپ کے control میں ہے وہ skeletal muscles کو جا رہا ہے تو یہ نارض ہوں کی ان کو بولیں سمیٹک motor سسٹم کیا بولیں سمیٹک motor سسٹم ٹھیک ہے اور دوسرا آپ کا ہوتا ہے اگر جو ادھر سے آرڈر ہے وہ involuntary muscles کو جا رہا رہا involuntary muscles کون سے ہوتے سمود muscles اور caldic muscles سمود muscles اور بھئی آپ دل آپ سے پوچھ کے دھرکتا ہے جب آپ محبوب کو دیکھتے دل کے دھرکن بڑھ جاتے تو آپ سے پوچھ دل دھرکن بڑھتی ہے نہیں یعنی بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی نہیں بڑھتی یا محبوب بھی نہیں سمیٹک motor سسٹم کونس ہوتے جو voluntary کے پاس information لے کے جاتا ہے اور دوسرا اگر ایسا سسٹم ہے جو information کس کے پاس لے کے جا رہے آپ کے سمود muscles کے پاس اور caldic muscles کے پاس جو involuntary ہے تو اس سسٹم کو ہم کیا بولیں گے autonomic motor system کیا بولیں گے اس parasympathetic یہ چیزے آپ کو پہلے سے پتہ ہیں میں روایت صرف اس لئے کرا رہا ہوں تاکہ آپ جب میں deep گھس گا نیرو نیرو فیزیو میں یہ basic concept مجھ سے ناپ خوش تاب کم سے کھ ٹھیک ہے تو Sympathetic کیا ہوتا ہے Sympathetic وہ ہوتا ہے fight or flight ہے نا FSQ پڑھا fight بھاگنا ہے کہ لڑنا ہے اگر آپ نے دیکھا دوگی چھوٹا سا ہے تو پھر آپ لڑنا ہے جی fight کرنی ہے اور آپ نے دیکھا کہ میرے سائز سے بڑھا ہے پھر آپ نے flight کرنا بھاگ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں Sympathetic nervous system یہ کیا ہوتے آپ Sympathetic nervous system یہ جو response اس کی طرف جو response لے کے جائے گا fight اور flight کی طرف emergency جو response لے کے جاتے ہیں جو آپ کی motor nerves اس emergency میں response لے کے جاتے ہیں اس system کو ہم کیا بولتے ہیں Sympathetic nervous system ٹھیک ہے اس میں fight یا flight ہوتی اس میں ہوتا کیا ہے اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں پہلی چیز تو آپ heart rate بڑھ جاتا ہے heart ریٹ کونسے skeletal muscles ان کو blood کا flow بڑھ جاتا ہے تاکہ blood flow زیارہ جائے اور ہم زیارہ تیزی سے بھاگ سکیں بہادر تم نہیں بھاگ نہیں تو blood زیارہ جائے اور ہم زیارہ تیز سے بھاگ سکیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہوتی آپ کی Sympathetic nervous system ٹھیک ہے اس پھر 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 کہتے ہیں کھانا پینا اور سونا تو یہ آپ کا وہ ہے کھانا پینا اور سونا دیجیسٹ اور ریسٹ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے گھر گئے ممہ آج بڑھ گیا تھا بڑی مشکل سے بچ گئے جا کے بیڈ پہ آپ سکون کا سانس لینا اور جا کے سکون سے لیڈ جانا کچھ کھانا پینا پھر اس کو ڈیجیسٹ کرنا تو یہ ریسٹ بھی ہے اور ریسٹ بھی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا ہارٹ ریٹ کام ہو جائے گا آپ ریکووری سسٹم بھی جو انٹرنل آرگن سے آپ ان کو بلڈ فلو بڑھ جائے گا اور جو جی آئی جی جب ان کو بلڈ فلو بڑھتا تو وہ زیرا اچھے سے کام کرتے تو پھر آپ دیجیشن بھی سسٹم اور ریسٹ والا کیوں کہتے کیونکہ آپ بڑے مسئلے سے بچ کیا ریسٹ کرنے تو ریکوری ہے اور دیجیشن تیز ہوتی اور دیجیشن کم ہو جاتی ہے سٹرس میں دیجیشن ہمیشہ کیا ہوتی کم ہوتی ہے تو آپ سمجھ آگیا ہوگا موٹر سمجھ آگیا ہے موٹر کے دیکھے ہم نے پہلے کہا دو ہیں ایک سومیٹک اور ایک آٹونومک جو جو سومیٹک ہے وہ کس کے پاس انفرمیشن لے کے جا رہا تھا سومیٹک انفرمیشن لے کے جا رہا تھا ولنٹری مسلس کے پاس آپ سکیلٹل مسلس کے پاس اور جو آٹونومک ہے وہ آپ سمود مسلس اور کالٹک مسلس کے پاس لے کے جا رہا تھا اور پھر سومیٹک دو ٹائپس ہیں ایک آپ کی سیمپیتھرک ایک آپ کی پیرا سیمپیتھرک سیمپیتھرک جو فائٹ فلائٹ کردیشن ہے اس میں آپ ہارٹ ریٹ بڑھتا ہے پیپل ڈیلیٹ کرتے ہیں اور بلڈ فلو آپ سکیلٹ مسلس کو بڑھ جاتا ہے دیجیشن کم ہو جاتی ہے اور پھر آپ دوسرا پیرا سیمپیتھرک ہارٹ ریکاوری سیسٹم ہے ہارٹ ریٹ کم ہوگا پیپل کنسٹیک ہوں گے اور بلڈ فلو بڑھ جائے گا اور آپ کی ڈیلیشن کیا ہو جائے بڑھ جائے ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے اب میں اس کی ڈیلیٹ کرا کے اس کو ختم کرتے پھر ہم تھوڑا سا رہتا سمیتک motor nervous system this system takes signals from center nervous system towards the effectors for voluntary movements of skeletal muscles this system takes signals from the center system towards the factors for involuntary movements of smooth muscles caltic muscles or glands یہ میں بتا رہا تھا آپ کے glands آپ کے control میں ہے ڈاکٹر سبھر ابھی آپ کو کچھ کھانا دکھا دی جائے تو آپ کے موں میں سلائیوہ آ جائے گا یہ آپ کے control میں ہے نہیں ہے کٹر میں نہیں کھانے کو دیکھ سگنل جاتے اور موں میں پانی بھار آتا میرے موں میں پانی بھار آئے گا گوسی کیوں بھار رہے ہیں آپ چپ چپ بیٹھے ہیں گوسی بیٹھے ہیں آج ڈاکٹر سبھر ماش کھانے کھانے جان نہیں چھوڑ رہی خیر ہے تنار ہے نہ پسند کرتے ہیں آپ خیر ہے تناہی میں سکون ہے دکٹر ساید بھی آپ کے ساتھ اگری کرتے ہیں چلے سمپیتھ this system is responsible for fight or flight response it increases the heart rate delates the pupil and increase the blood flow towards skeletal muscles and decrease blood flow to the internal organs پیر سمپیتھ this system is responsible for rest or digest response and promotes recovery and relaxation it decreases the heart rate constricts the pupils and increase the blood flow back to the internal organs increase the digestion now our nervous system can be to see that okay in case we will tell you basic information we will reading so see first he says types of cells in nervous system two cells cells one you have neurons and the other you to say neuronal cells and neuronal cells also now neurons are true cells true here correction I have I have to remember this F not true are real functional cells what do you 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 I do you how do you how do you do you one area of nervous system to the other area of nervous system that you take the information from one and take the information and take the other place like that what do you say neurons okay and neurons three parts I have told you cell body axon and dendrites after Neuroglial cells these are spotting cells these are real cells not true cells they work that these neurons to sport them in the work sport and they call Neuroglial cells okay okay now neurons are understood these two cells now see main thing now your body always your nervous system has two parts one gray matter and one white matter you will always hear do you know what is the gray matter and what is the white matter anyone anyone good okay i have an objection for you if i say that you are ganglia roots that ganglia outside of the center system inside cell bodies collection so can we say gray matter cns by cns by cns by you ganglia inside ganglia inside cell bodies cell bodies collection cluster so what cns by os spinal quality no anyone else see i'll tell you you gray matter you will put a restriction limit that cell body collection you have neurons this neuron cell body this neuron cell body this neuron cell body neuron cell body neuron cell body neuron cell body they will be exxons 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 سنٹرلورہ سسٹم اگر سنٹرلورہ سسٹم میں ہو گے تو تب ان کو ہم گری میٹر اور وائٹ میٹر بولیں گے ٹھیک ہے تو پھر سولنے اس کو پھر سولنے اس کو وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کلیکشن آف سیل بڈی کلسٹر آف سیل بڈی within the سنٹرلورہ سسٹم اس کال گری میٹر and collection of exons within the سنٹرلورہ سسٹم اس کال white میٹر اس کال white میٹر تو یہ آپ کا گری میٹر اور وائٹ میٹر ہوں گیا تو یہ آپ یہ آپ دیکھیں اس پہ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ والا آپ کا کیا ہے یہ والا یہ والا سارا گری میٹر ہے یہ والا سارا کیا ہے یہ والا سارا جو گری کلار کا ہے یہ سارا کیا ہے گری میٹر ہے اس میں کلیکشن آف سیل بارٹیز ہے آپ یوں کر سکتے ہیں کہ ادھر کلیکشن آف سیل بارٹیز ہے ساری یہ ساری سیل بارٹیز ہیں جہاں جہاں آپ کو یہ والا کلار نظر آرہاں وہاں پہ کیا ہیں سیل بارڈیز ہیں اور ان سے ایکزونز نکلتے ہیں ایسے ایکزونز ایکزونز یار let me make more prominent diagram ایسے ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ایسے لیں ٹھیک ہے اب ادھر آپ کے بہت سے ایکزونز آپ کو کٹھے کر لیں سوری بہت سے سیل بارڈیزیں کٹھی کر لیں ادھر 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 سیل بارڈیز بہت سے کٹھی ہے ان سیل بارڈیز سے پھر کیا نکلتے ہیں ایکزونز نکلتے ہیں کیا نکلتے ہیں ایکزونز اب یہ جو کلسٹرن ہے یہ والا اس کو ہم کیا بولیں گے گری میٹر اور یہ والی جو چیز ہیں یہ ایکزونز ان کو ہم کیا بولیں گے وائٹ میٹر تو ادھر بھی آپ کو نظر آرہا ہے کہ بہر کی طرف سارا کیا ہے گری میٹر ہے اور یہ والا کیا آپ کا سارا وائٹ میٹر ہے سمجھا گیا ہے کہ number of cell bodies is called collection of cell bodies is called گری میٹر and collection of ایکزونز is called وائٹ میٹر تو اب گری میٹر کو ہم مزید چھیڑتے ہیں اس گری میٹر کو مزید پکڑتے ہیں اس کے مزید depth میں جاتے ہیں اب گری میٹر کی مزید دو ٹائپس ہوتی ہے central system کے اندر cell body collection دو درہ کی ہوتی ہے diagram پھر سے بنانی پڑھیں صاف نہیں تھی کرنی چاہیے تھی میری diagram جو ہے نا وہ جیسی بھی ہوتی ہے compromise کیا گھرے صحیح ہے چلے اگر آپ کا جو گری میٹر ہے جو آپ کا گری میٹر ہے وہ ہو ادھر surface کی اوپر آپ کے central system کی surface کی اوپر central system کے کناروں پہ ہو middle میں نہ ہو صرف کہاں پہ ہو کناروں پہ ہو sides پہ ہو ادھر ہو ادھر ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں cortex کیا بولتے ہیں cortex اب اگر اگر اب گری میٹر کیا ہے گری میٹر وہی ہے کہ cluster of cell bodies اب cluster of cell bodies اگر surface پہ ہو تو انہوں کو اب کیا بولیں گے cortex اور یہی cluster of cell bodies within the central system کے درمیان میں ہو کہاں پہ ہو درمیان میں ہو سمجھا رہا ہے central system کے بیچ میں گھوسے ہو ادھر گھوسے ہو ادھر گھوسے ہو اس کے درمیان میں ہو کناروں پہ نہ ہو بلکہ میڈل میں ہو تو ان کو ہم کیا بولیں گے نیوکلیس بولیں گے کیا بولیں گے نیوکلیس بولیں گے اب اسی میں میں وائٹ میٹر بھی بنا دیتا ہوں اسی میں میں وائٹ میٹر بھی بنا دیتا ہوں اب دیکھیں ان سے کچھ نکل رہی ہوں گی اگزانز نکل رہی ہوں گے اب ان نکل رہی ہوں گے کہ نہیں نکل رہی ہوں گے یہ جو اگزانز سارے نکل رہے ہیں ان والی cell bodies ان کو ہم کیا بولیں گے white matter اور جو یہ والے exons ہیں sorry یہ والے جو cell bodies ہیں nucleus ہیں ان سے بھی نہیں کل رہی ہوں گے ان کو ہم کیا بولیں گے white matter تو اس طرح آپ کا white matter بنتا ہے اور اس طرح آپ کا کیا بنتا ہے grey matter بنتا ہے سمجھ آ گیا ہے پکی بات ہے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کو ایک لفظ جوز کیا تھا cerebral cortex کیا آپ کہا تھا cerebral cortex تو یہ والا جو cortex ہے یہ والا جو cortex ہے یہ کھا پہ ہے یہ والا cortex cerebral میں ہے cluster of cell bodies cerebral میں ہے اور اس کی surface کو وہ کر رہا ہے تو اس کو ہم کیا بولیں گے cerebral cortex کیا بولیں گے اور اگر یہ cerebral اگر میں cerebral کی surface پر بہت سارے cell bodies کٹھی کر دوں grey matter بنا دوں تو اس کا نام کیا ہوگا cerebral cortex اب یہ cerebral cortex ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ آ گیا اچھا آپ نے کبھی سنے ہے کہ nucleus of 7th cranial nerve nucleus of 5th cranial nerve nucleus of vegas nerve سنے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اب دیکھیں میں نے کہا کہ یہ nucleus ہے nucleus cluster of cell bodies جو کہ middle میں ہے اب اس nucleus سے اگر جو nerves نکل رہی ہیں اس nucleus جو exons نکل رہی ہیں جو nerves نکل رہی ہیں وہ بنا رہی ہیں 7th nerve کونسے nerve بنا رہی ہیں تو اس nucleus کو ہم کیا بولیں گے nucleus of 7th nerve nucleus of vegas nerve ٹھیک ہے سمجھ آگیا دیکھر سبھے did you get the point or not آگے سمجھ تو اب میں اس کی reading کر دوں کہ repeat کرنا ہے اس کو repeat کر رہے ہیں reading کر دوں چلیں گوٹ repeat کر دوں Dr. Sait جی سر read کر دوں چلیں ٹھیک ہے cluster of cell bodies of neurons within the central nervous system are called grey matter grey matter دوترا کا ہوتا ہے cortex اور nucleus cluster of cell bodies grey matter that covers the outer surface of the central nervous system is called cortex اگر آپ کے CRS میں out to surface پر grey matter out to surface out to surface پر collection of cell bodies ہے اس کو ہم بولیں گے cortex for example cerebral cortex is the cluster of grey matter that surrounds the outer surface of the cerebral اور nucleus cluster of cell bodies یا پھر grey matter located یا embedded deep within the central nervous system وہ اس کے embedded ہوگا اس کے بیچ میں ہوگا surface پر نہیں ہوگا covered by the white matter اب اس کو کون کور کر رہا ہے جو embedded ہے بتائیں مجھے یہ دیکھیں یہ آپ کا کیا ہے nucleus ہے اس کو کور کون کر رہا ہے یہ سارے کیا exons نہیں آرہے white matter اس کو کور کر رہے نا سارا تو یہ بیچ میں ہے اس کے اعتدیت کیا ہے سارا white matter ہے اور درمیان میں یہ embedded ہے اس کو ہم nucleus بولیں گے تو for example پھر اب میں white matter کو detail میں چیڑھوں گا ٹھیک ہے گری میٹر ہو گیا detail میں اب white matter کو دیکھتے white matter ہوتا کہ cluster of exons of the neurons within the central system ابھی ہم within the central system we don't go we have three terms use practice commissional fabers association fabers three terms use کرے اب اب میں اس کو صاف کر رہا اب دیکھیں وہ کہتا ہے کہ کچھ جو آپ کی neurons ہیں کچھ آپ کی exons ہیں جو آپ white matter white matter exons white matter white matter ہوتا number of collection of exons کچھ exons کیا کرتے ہیں ادھر سے information لے کے آتے sentry information اور اوپر کی طرف جاتے ہیں برین تک جاتے پھر برین سے پیغام لے کے آتے پھر نیچے کی طرف آتے اور ایفیکٹرز کی طرف جاتے ٹھیک ہے اب وہ exons یہ والے نہیں صرف یہ والے پارٹ صرف یہ جو cns کے اندر ہے اب یہ والے exons جو کہ sensory information کو اوپر لے کے آرہے ہیں ادھر ان cluster of exons کو ہم کیا بولتے ہیں tracks بولتے ہیں کہ جو information کو lower part سے upper part کی طرف اور upper part سے lower part کی طرف لے کے آتے ہیں یہ ہم یہ جو fibers ہیں یا پھر یہ والے exons ہیں یا یہ والے white matrice کو ہم کیا بولتے tracks بولتے ہیں اب اس میں ascending track ہوتے اور کچھ کیا ہوتے descending track ہوتے اس میں کیا فرق ہوگا جو ascending track ہے جو وہ کیا ہوگا وہ والی چیزیں وہ والی fibers وہ cluster of exons motor information کو upper part سے لے lower part کے طرف لے کے آرہے وہ آپ کی کیا ہے descending track وہ کیا ہے descending track ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کے tracks ascending track اور descending track ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ کا cns ہے وہ صرف upper lower connected نہیں ہوتا وہ آپ کا right left بھی connected ہوتا ہے right cns کا right part ہے وہ left part سے connect ہو گا یہ right part left part کے ساتھ left part right part کے ساتھ یہ اوپر نیچے صرف connect نہیں ہوتا اگر اوپر نیچے connect ہو اوپر نیچے signals بھیج رہا تو tracks ہیں اوپر طرف signal جا رہے تو ascending نیچے کی طرف motor response آرہ descending اب اگر یہ ادھر ادھر information بھیجے تو اس کو کیا بولتے commissional fibers نام سنے commissional fibers کیا commissional fibers جو آپ کے right left کو connect کرے گا cns کے right left کو آپ میں کیا کرے گا اس کے example ہوتی ہمارے پاس carpus closum ہم ہم نے ہمیشہ carpus closum آپ کہتے carpus closum جانا وہ right hemisphere کو left hemisphere کے ساتھ connect کرتا ہے تو کر رہے نا right component کو left component کے ساتھ connect carpus closum آپ کا commissional commissional fabor ہوتا ٹھیک ہے سمجھ آ گیا تو good اگر سمجھ آ گیا تو تو اچھا اس کے بعد اس کے بعد یہ صرف اوپر نیچے نہیں صرف right left نہیں یہ anterior posterior بھی connect ہوتا اوپر ریچ right left anterior posterior جو anterior posterior connect کرے اس کو ہم کیا بولتے ہیں association fibers کیا کہتے ہیں اس کو association fibers association fibers کے ایک example ہے میں ایک example لکھئی superior longitudinal fasci coelis fasci coelis یہ کونسا ہوتا یہ دیکھیں جو آپ کی frontal lobe کو occipital lobe کے ساتھ انٹین کو پسیٹ ساتھ کر رہے تو یہ کیا ہوگا آپ کا association fiber ہوگا آسان تھا نا کہ مشکل تھا آسان تھا نا آپ اس کی reading دیکھیں white matter practice bundles of white matter ابھی دکھ یہ white matter ہے اور یہ group of exons which connects the lower and upper parts of cns bundle of white matter which are taking the sensory information from the lower part of central system to the upper part of central system are called the ascending drag so keep in mind ascending drag kawns information leke jaate hain sensory information leke jaate and descending drag motor information good bundles of white matter which are taking the motor response from the upper part of the cns towards the lower part of the cns are called descending drag so ascending drag and descending drag understand the commissioner of fibers bundle of white matter within the cns which connects the right and left parts of the cns for example this I here information goes on the the ascending drag if this bundle cns is cns and the tracts if this bundle out of cns or peripheral nerve system then what do do now we nerves what do hear cranial nerves spinal nerves so nerves is why they bundle of exons ہوتا ہے but outside of the CNS ہوتا ہے CNS سے بہر ہوتا ہے اس لئے ان کو ہم کیا بولتے ہیں nerves بولتے ہوتے ہیں تو بسیکلی ہوتا کیا ہے کہ اب سنسری ڈیسیپٹرز ہوتے ہیں سنسری ڈیسیپٹرز سے information کس کے پاس جاتی ہے nerves کے پاس کس کے پاس nerves کے پاس اب nerves کیا ہے nothing else بھی زیادی bundle of exons but outside of the central system پھر جیسے ہی یہی exons CNS کے اندر گستی ہیں اب ان کے bundle ہم کیا بولتے ہیں white matter اور white matter میں جو اوپر کے طرف track جا رہا ہے اس کو ہم ascending track اور یہ وہی exons ہے اور جب نیچے کے طرف آئے گا descending track اور یہ وہی bundle of exons ہے پھر جب یہ یہاں سے بہر نکلے گا یہاں سے بہر نکلے گا اب یہ PNS میں آگیا اب ان کو ہم کیا بولیں گے nerves بولیں گے لیکن motor nerves بولیں گے ادھر sensory nerves ادھر motor nerves تو آپ نے پڑھی ہے نا 12-13 nerve تو آپ کہتے ہیں کہ یہ sensory nerve ہے یہ motor nerve ہے یہ دونوں nerve ہے تو وہ اس طرح ہوتی ہے سمجھ آ رہی ہے پکی بات ہے اب ایک اور لفظ جو گینگلیا گینگلیا اگر cluster of cell bodies within the central nervous system it is called gremet same way cluster of cell bodies but outside of the central nervous system is called گینگلیا چار چیزیں ہیں دیکھیں چار چیزیں ہیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ چار چیزیں ہیں cluster of cell bodies cluster of cell bodies اور دوسری طرف میں کہتا ہوں cluster of exons cluster of exons اگر یہ ہے cns کے اندر کس کے اندر تو اس کو ہم بولیں گے گری میٹر ٹھیک ہے اور اگر یہ ہے peripheral nervous system کے اندر تو ان کو ہم بولیں گے گینگلیا جو میں ڈاکٹر زبیر کو شروع شروع میں کہہ رہا تھا ڈاکٹر زبیر اگر cluster of cell bodies outside of the central nervous system تو ان کو ہم گینگلیا بولیں گے گری میٹر نہیں بولیں گے لیکن اگر within the central nervous system ہے تو ان کو ہم کیا بولیں گے گری میٹر بولیں گے اور cluster of exons in the cns will be called the wide matter will call the اور اگر in the peripheral nervous system will call the nerves call the nerves سمجھ آگئے so if i am going to ask from someone of you that what is the difference between neuron and nerve who will define it what is the difference zoom میں بھی مجھے بتائیں یار آپ لوگ بھی response کریں سن رہیں آپ لوگ what is the difference between neuron and nerve Dr. Anas Dr. Aisha Dr. Arsalan Dr. Rabia Dr. Sadam Dr. Zoheb anyone بتائیں مجھے میں نے سرا سمجھا دیا what is the difference between neuron and nerve Dr. Aisha چلے میں بتاتا ہوں چلے اس سے پہلے کہ آپ مجھے کچھ بلکل ہی ڈیفرینٹ اور بلکل نیو بتا دے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو neurons ہیں neurons میں کیا ہوتی ہے cell body ہوتی ہے exons بھی ہوتے اور dendrites بھی ہوتی ہیں یہ تو ہوگے neurons اب neurons کہیں بھر ہو سکتے ہیں central system میں ہو سکتے ہیں peripheral system میں ہو سکتے ہیں لیکن جو nerves وہ صرف cluster of exons ہے cluster of exons ہے but outside of the central system but outside of the central system تو nerves صرف کہاں پہ ہوں گی peripheral system outside of the central system اور neurons بھر ہوں گے cns اس کو کیا بولیں گے white matter اور اگر اب peripheral system میں اگر peripheral system میں cluster of cell bodies اس کو کیا بولیں گے گینگلیا گینگلیا پیریفران system میں اور اگر cluster of exons in the peripheral system انکو کیا بولیں گے nerves بولیں گے اب سمجھا گیا سمجھا گیا کنی سمجھا گیا تو nerves neurons تو کہیں پر بھی پائے جا سکتے exons ہیں body کہیں پر بھی ہو سکتے لیکن nerves کہاں پہ ہوں گے صرف پیریف پیریف system ابھی بتاتا ہوں پہلے nerves اور گینگلیا کی دیکھ لیں ٹی ٹی تو دیکھیں collection of exons out of the cns are in the peripheral system are called the nerves while collection of exons in the cns is called white matter nerves have اچھا یہ difference میں نے کل بھی بتایا تھا ایمپلیو میں کل بتا تھا پر صور شوان cells cells or oligo dendro sides کہ میں نے کہا تھا کہ اگر neurons outside of the cell body sorry exons outside of the central system ہے تو اس کی melination تھی کون کر رہے تھے شوان cells کر رہے تھے اگر nerves ہیں bundل of exons outside of the central system اگر ان کی melination ہے وہ کون کرتے ہیں شوان cells کرتے ہیں لیکن آپ کے oligo dendro sides ڈاکٹر ساہید یاد آیا میں نے بتایا تھا پہلے یاد آگیا ہے ہاں جی اب collection of cell bodies out of the system is called the ganglia while collection of cell bodies in the system is called the gramer i hope کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ٹھیک ہے تو تو اس والی diagram کو تھوڑا سے دیکھ لیں دیکھ یہ آپ کا کیا ہے cerebral cortex cortex بتا آپ کیا ہوتا ہے cerebral cortex اور اس کے اندر یہ پڑے ہوئے ہیں یہ بھی گرے میٹر ہے یہ نا لیکن یہ deep میٹر ہے اس لئے اس کو ہم کیا بولیں گے نیوکلیاس یہ بھی گرے میٹر لیکن کیا ہے نیوکلیاس ٹھیک ہے اور یہ اچھے مہ کارپس کلوسم وائٹ میٹر میٹر ہے گرے میٹر ہے کارپس میٹر گری میٹر ہے کارپس میٹر میٹر بتا جلدی بتا کیا ہوگئے گری میٹر گری میٹر کرپس میٹر نے گیا تو میٹر جو برین کو جو کسی کو اوپر سے نیچے کنیٹ کرتے ہے رائٹ لیفت کلیٹ کرتے ہیں اور انٹریٹ رو پسچیر کلیٹ کرتے ہیں تو یہ تو وہ آپ کے exons ہے bundle of exons ہے سمپل سا question تھا یار کیا ہو گیا اگر میں پوچھ رہا ہوں نیوکلیس گری میٹر ہے وائٹ میٹر ہے آپ کیا کہیں گے صدقے صدقے گری میٹر ہے گری میٹر گری میٹر چلیں اب آخری چیز رہ گئی ہے ریٹیکلر فارمیشن اس کے بعد کلاس انٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب تھوڑا اور کنفیوز کروں گا آپ مجھے�� essen بیجز JS آپ مجھے بالدار جو آپ کا برین اس میں جو گری میٹر ہے وہ موسٹی کام پہ ہوتا ہے موسٹی جو گری نشگڑ تو آپ یوں کہیں جو برین ہے اس میں جو گری میٹر ہے وہ آوٹر کی طرف ہوتا ہے کس کی طرف ہوتا ہے اور جو وائٹ میٹر ہوتا ہے وہ کھا پہ ہوتا ہے درمیان درمیانment تھائنگ گا تھائنگ گا تھائنگ گا تھائنگ گا تھائنگ گا اور آپ نا یہ زوم پہ بولیں نہیں کیونکہ وہ بلد سہار ہے سہارا زوم پہ آپ ٹیکٹ کر دیا کریں ریپلائی کو جلد یل دیجئے اچھا اس کے بعد دیکھیں یہ سپینل کارڈ ہے جو سپینل کارڈ ہے یہ میں نے کل پر سو پڑھا ہے تھا کہ یہ اس کے کیا تھے ہورن تھے یہ کونسا تھا آپ کا ڈرسل ہورن یہ کیا تھا انٹیر ہورن انٹیر ہورن درسل ہورور انٹیر ہور پ مصرین ار ہور ویچل ہورر ودرول ہور لیکن یہ گری متر ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے گری متر ہوتا ہے یہ بہتا ہے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ برین میں جو ہے جو غرامیٹ میٹر کس کی طرف ہوتے programmers pres 속 ٹھیک ہے اور جو آپ کا سپینل کارڈ ہوتا اس میں جو گری متر ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے میڈل میں ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے وہienر سائیڈ deployed سمجھا گئے یہاں تک اب ریٹکلار فارمیشن کیا ہوتیہ ھ米 habían مری cap retaining solution وہ کہتے ہیں ا teensر فلا Access جب یہ KNOWV احساس آئے ۔ آپ کے بنامڈ ا peng اوپر موٹر loser موٹر تھےی تھے یہ بھی ڈتر سے تک پہنچی ہے ہی جب یہ تک پہنچتی ہیں تو اس میں کو کرس کرتی ہے جسا کرتی ہے لیکن یہ جو آپ کا کارٹ ہے اس کا گری struggles کبھی مجرم comprende درمیان ح اس کیا پر پڑھا ہے یہ گرے میٹر پڑھا ہے اب یہ ساڈ پہ پڑھے ہوئے یہ آپ کی ایک زمین ہے یہ میٹر رہا ہے اور آپ کا موٹر آدمیتر ہے اب یہ نظر برین سٹر بن لائے مہتر کرتا ہے یہ اسے ایک میرے کراس کر کے ادھر آ جائے گی یہ سایی پر آجائے گی یہ سای سرا کو کیا کرتے ہیں جب یہ سر کو کراس کرتے ہیں تو یہ کیس میں سے گزرے گی درمیان میں گرے میٹر ہے تو گری میٹر کی جب اندر سے گزرے گی تو گری میٹر کو دسٹرائے کر دیتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پناہ دیتی ہے اب جو ٹکڑے پان جاتے ہیں انکا ہم کیا بولتے ہیں نیوکلیس کلسٹر آف cell bodies within the اب یہ کیا ہے embedded بیچ میں ہے اب انتوں ہم کیا بولیں گے nucleus تو nucleus اس طرح بن جاتے ہیں اور پھر اب یہاں پر mixture بن گیا ہے نا یہاں پر grey matter بھی ساتھ ہے white matter بھی ساتھ ہے دونوں mix ہو گئے نا اب یہ جو mixture اس کو ہم بولتے ہیں reticular formation that's it سمجھ آ گیا ہے بھر سمجھ آ گیا ہے کیا نہیں سمجھ آیا تو اس میں اس میں بھی دیکھ لیں کہ یہ آپ کا کیا ہے grey matter ہے یہ بھی آپ کا کیا ہے grey matter ہے ادھر سے دیکھیں یہ sensory information جا رہی ہے ادھر سے بھی اور ادھر سے red والی یہ دیکھیں یہ آپ کی کیا آ رہی ہے motor information یہ دوسرے کو cross کر رہے ہیں یہاں پر جب cross کرتے ہیں تو grey matter fragmented ہو جاتا ہے جو fragment ہے ان کو اب nucleus بولتے ہیں یہ دیکھیں nucleus اور یہ سارا reticular formation ہو گیا ٹھیک ہے تو سمجھ نہیں ہے تو مجھے بتا دیں میں repeat کر دیتا ہوں otherwise سمجھ آ گیا ہے اب اس میں دیں گر دیتا ہوں in the spinal cord the grey matter is in the center surrounded by the white matter while in the upper part of the brain the white matter is in the center and grey matter is at the outer surface there is a crossing of sensory and motor axons of the white matter through the central grey matter at the level of brain stem that breaks down the grey matter into smaller pieces this mixed network of white and grey matter in the brain stem is called the reticular formation some large segments of the grey matter cluster of cell bodies in the brain stem are called the nuclei ٹھیک ہے اب ایک چیز پوچھو sensory and motor axons within the center of the system are called grey matter or white matter white matter sensory and motor axons within the center of the system are called white matter and one more question کہ sensory and motor neurons out of the center of the system are called nerves very good nerves cluster of cell bodies cluster of cell bodies or coltics coltics what do we call coltics grey matter or white matter grey matter now you're listening to what you're going to ask marshall very good now you're happy that you'll understand what you're going to ask so if you're going to ask to tell me otherwise class dismiss we're going to ask deep we're going to ask first aid first aid we're not given this topic I've prepared you're going to ask that you have a basic interview clear then we'll first aid we'll send first aid first aid and first aid the first topic is the neuron that we'll send what are neurons neurons okay so تو کوئی قویشن ہو تو سر آپ بہت اچھا ایکسپلین کرتے ہیں تھانکی سو مچ تھانکی سو مچ ڈاکٹر انس یہ آپ لوگ کا خلوص ہے تھانکی سو مچ تو کوئی قویشن ہے تو پوچھیں کوئی اور قویشن ہے تو پوچھیں اتب اس کلاس تمس انشاءاللہ ہم کل پھر نیچ کلاس لیں گے